کاندریس کے راہو گاندیا میٹھی سے ہار گئے کیا صدد دین ویسی وہاں پر گیا نہیں گیا آزم قان جیل میں اتر پردیس ویدان صباح چناؤں کو لے کر علیہ مجلس اتحاد المسلمین کے راستی عدد برشتر صوت دین ویسی صاحب کئی مہنوں سے وہاں پر صبھائی کر رہے ہیں مجلس کے راستی عدد برشتر صوت دین ویسی نے اپنی پوری طاقہ اتر پردیس میں جھوگ دی ہے اور ساتھ ساتھ اس وقت مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری لانے کا پورا کوشش کر رہے ہیں مجلس کے راستی عدد برشتر صوت دین ویسی کا اس مہینے کئی جگہ دورہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ دورہ بارے دسمبر سے لگاتار جاری ہے اور یہ دلی اور لکنوں میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں دلالوں یاد رکھو جو تم بار بار مسلم اوٹ کہاں جائے گا مسلم اوٹ کہاں جائے گا تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو اوٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی پوچھا کہ یادف کیوں اوٹ دال رہا ہے بی جے پی کو تم نے کبھی کہا کہ تھاکر کیوں دال رہا ہے برہمن کیوں دال رہا ہے بنیا کیوں دال رہا ہے پاسی کیوں دال رہا ہے والمکی کیوں دال رہا ہے جیور کیوں دال رہا ہے جاٹ کیوں دال رہا ہے مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا کیا مسلمان تمہارا خیدی ہے کیا آپ خیدی ہیں ان لوگوں کے کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا سلیخہ نہیں دیا کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کریے فیصلہ اپنا کھل کر کریے اپنا فیصلہ ڈر کر مت کرو میرے بھائی ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور ایک مرتبہ موت آئے گی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس زائخت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے ایک لاکھ مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے موت آئے گی ضرور مگر کیا تم رک جائیے رک جائیے ابھی سنو ابھی خالی نعرے مار کے تم لوگ خوش ہوتے ہو اوڈ بھی ڈالو سنیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ اپنے اوڈ کا استعمال کریے ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا ارے کہ ہم ٹھیکا لے کر بھی تھے کسی کی جیت اور ہار کا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی عتیق صاحب کی ہماری بہن ان کی بیگم جب وہ اپنے شوہر کا خط پڑ کر سنا رہی تھی تو ان کی آواز میں جذباتی ہو گئی ہماری بہن اتھی قیمت جیل میں ہے آزم خان جیل میں ہے میں نے آج سے تین دن پہلے پارلیمنٹ کی تخدیر اٹھا کر دیکھ لو کہ جب نریندر موڈی کی سرکار نے سی بی آئی ای ڈی سنٹرل ویجلنس کمیشنر کے ڈریکٹرز کی میاد میں اضافہ کیا تو سد الدین اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کیا یہ سی بی آئی کس کام کی ہے جب بابری مسجد کے کریمنل ٹرائل کا فیصلہ آیا جن ملزماؤں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو کوٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ملزم نہیں ہے ہم نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی کس نے توڑا بابری مسجد کو کیا کوئی سماجوادی کا بول سکا کیا کوئی بی ایس بی کا بول سکا کیا کوئی کانگریس کا بول سکا میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے یہ بات کیوں نے اٹھائی تو نظریں جھکا لیے میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی ان کی نہیں ہوئی تھی میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا مگر انہیں ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو اس کو شہید کیا مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا رول آف لا کو ہلا دیا سپریم کورٹ نے انگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں ایکٹ آف کرمنل آکٹ کہا تھا آپ کوئی نہیں بولتے ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں میں نے پوچھا کہ آزم خان کے اوپر مخدمہ کونسا ہے سی بی آئی کا یا کونس جو بھی پولس نے مخدمہ اید کیا کہ آزم خان جو منتری تھے انہوں نے لوگوں کا تخرر کیا نوکری دی ان کو جیل میں ڈال دیا ووسیقی موسیقی